اسلام علیکم اسلام کا دوسرا بڑا شہر مدینہ مناورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ہر مسلمان یہاں آنا باعث سعادت سمجھتا ہے اور کیوں نہ باعث سعادت سمجھے نبی پاک اس مسجد میں پانچ بار نماز پڑھانے آتے جاتے مہمانوں سے ملتی تعلیم دیتے اعتقاف کیا پھر اس مسجد میں عبادت کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے کورونا کی وجہ سے بنا ویکسینیشن آپ روزہ مبارک پر حاضرین نہیں دے سکتے ہاں لیکن مسجد نبوی میں کسی بھی وقت آنے کی کوئی ممانت نہیں بنا ویکسینیشن کے بھی آپ مسجد نبوی میں عبادت کر سکتے ہیں مسجد نبوی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی مسجد اس مسجد میں عبادت کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پچاس ہزار سال عبادت کی ہو اور وہی پچاس ہزار سال کی عبادت اگر آپ رمضان میں کریں تو یقیناً ہر عبادت کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھانے آتے جاتے پھر آتے پھر جاتے وفود سے ملتے تعلیم دیتے اعتقاف کیا ان تمام باتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بار بار لگنے کی وجہ سے اس مسجد کو اتنی عصمت اور تعظیم حاصل ہوئی مسجد تو اور بھی بہت ہے لیکن یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کی ہجرے کے بلکل براور میں تھی جس کی تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی اور آج تک اس مسجد میں عبادت کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے براور ہے روزہ مبارک پر حاضری مسجد ربوی میں عبادت کے بعد ایک سو پچاس کلو میٹر کی مسافت پر مقام بدر پر پہنچے مقام بدر پہنچے مقام بدر پہنچے ای آئی اسلام علیکم آپ ہمیں مقام بدر کے بارے میں شہدہ کے حوالے سے اس جگہ کے حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ کریں جب آپ مقام بدر پہ آتے ہیں تو مدینہ شہی سے تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کی مسافت ہے اور سارا راستہ پہاڑ سہرا اب ذرا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے اپنے صحابہ کرا مجموعین کے ساتھ تو رمضان کا موسم تھا اور یہاں اس مقام پہ جنگ لڑی گئی ڈیڑھ سو کلومیٹر انہوں نے پیدل اور گوڑوں پہ سفر کیا اور یہاں پہ آکے اسلام کی فتح کی بنیاد رکھی پہلی فتح حاصلی سبحان اللہ 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 شہدہ بدر کا مقام یہ انظر اس تاردھاری میں جو بدر کے بدر میں شہید ہوئے ان لوگوں کی جگہ یہ پیچھے بیگراؤنڈ میں بدر کا شہید اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ یا باکبار عیلہ اینا ان لوگت لا ایلا الہ لا محمد حسین علیہ سل اللہ علیہ و سل یا حیو یا قیون برحمت حسین یا حیو یا یا قیون برحمت حسین سوچئے کہ اس وقت جب بدر کی جنگ ہوئی کہ اس طرح کے حالات میں نبی علیہ وسلم اور صحابہ کرام حجمائن آئے اور اس ایریا میں وہ کیسے انہوں نے آکے جنگ لڑی ایک انتہائی مشکل اور پشوار ترین راستے ہیں مجودہ دور میں بھی جی جی اس وقت بھی بہت دشوار گزار راستے ہیں یہ تو تھا مقام بدر نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے خانشہ آپ کے اپنے چینل شاہ خانزے کے ساتھ لائک کیجئے کامنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ایٹ کیجئے